بچو اس لیکچر میں میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کروڈ اور سفیریکل میرر کے بارے میں کیا ہوتے ہیں کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے uses کیا ہیں تو دیکھتے ہیں دیکھو کوئی بھی میرر جس کا reflecting surface کیا ہو کروڈ ہو یعنی کیوں مڑا ہوا ہو چاہے وہ اندر کی اور ہو یا باہر کی اور ہو اسے ہم کیا بولیں گے سفیریکل میرر بولیں گے اگر اندر کی اور مڑا ہوا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے کونکیب میرر بولیں گے ہے ایک پوائنٹ پہ اکھٹا کر دے گا جیسا کہ آپ اس پرٹکلر ایمیج میں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دو لائٹ کی ریز آئیں اوپر اور نیچے سے اس کو کیا کرا ریفلیکٹ بیک کر کے ایف پہ میٹ کر دیا ملا دیا وہیں کونویکس میں اُلٹا ہو رہا ہے یہاں پہ اسے ہم ڈائیورجنٹ میرر بولتے ہیں کیونکہ یہ اُلٹا بھگا رہا ہے کہ بھائی تم دور دور نکلو یہاں دیکھو جرہ تو یہ چیز کی لیئر ہو گئی کہ ہم انہیں کونویجنٹ میرر اور ڈائیورجنٹ میرر کیوں بولتے ہیں اگلا ہے آپ کا ترمیناولوجیز تو بچوں ترمیناولوجیز یہ جو ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ آگے ری ڈائیگرام بناو گے میرر فارمولے کا یوز کر کے نیمیریکل سالو کرو گے میکنیفیکیشن نکالو گے تو وہاں پہ ان ترمیناولوجیز کا بہت یوز ہوگا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بچے ان ترمیناولوجیز کی وجہ سے نا مارکس لوس کر جاتے ہیں چاہے وہ آدھا اور ایک مارکس ہی کیوں نہ ہو لیکن پورے پورے مارکس لوس کرتے ہیں اور یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا پت ہے مان لو آپ نے پی کی جگہ سی لکھ دیا تو بھی غلط ہے پورا آپ نے بھلے چاہے جتنے اچھے سے بنایا ہو رہی ڈائیگرام لیکن لیبلنگ غلط کر دی نا وہیں پہ آپ کا پورا جو ڈائیگرام ہے اسے غلط مان لیا جائے گا تو اس لئے آپ سمجھ سکتے ہو کتنی امپورٹنٹ ٹرمیناولوجی ہے تو دیکھو جرہ میں آپ کو ایک سستا سا یہ ہے میرا سستا سا کونکیو میرر دل پہ مت لے لینا سستا والا ہی ہے یہاں پہ باہر کی اور تھوڑا ڈاٹ ڈاٹ کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے بیسیکلی یہ رف سرفیس ہے جہاں پہ جو ریفلیکٹ نہیں کرے گا اندر کی اور کیا ہے میرا ریفلیکٹنگ سرفیس ہے تو گوھر سے دیکھو یہاں پہ اس کے میڈ سے ایک لائن گئی ہے تو یہ جو میرر ہے اس کا جو میڈ پوائنٹ ہے اسے میں کیا بولوں گا میں ایک بیسیکلی اس کو کیا بولا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے پول بولا جاتا ہے میڈ پوائنٹ آب دا میرر میرر کے میڈ پوائنٹ کو کیا بولا جاتا ہے پول جسے پی سے درش راتے ہیں سمجھ میں آیا اب دیکھو جیسا ایک sphere ہے یا circle ہے تو اس کا centre ہوگا ہے نا آپ کو پتا ہی ہے یہ جو mirror ہوتا ہے یہ کس wow pleNetہ ہی part ہوتا ہے تو جو اس sphere کا center ہوگا وہی اس particular mirror کا بھی center ہوگا تو اسے ہم کیे بولیں گے center of curvature center of curvature mirror کا center hotter اسے ہم کسے شو کرتے ہیں capital c سے show کرتے ہیں center of curvature پھر آتا ہے radius radius of curvature feet of curvature کیا ہوتا ہے پول سے سینٹر کے بیچ کی جو ڈسٹینس ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ریڈیس آف کرویچر یہ جو لائن ڈرو کر دی یہ بسیکلی بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ اتنی ڈسٹینس ہے یہ ہمارا ریڈیس آف کرویچر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا مرر ہوتا ہے ایسا ایک سفیر ہوتا ہے ایسی لائن کھیج دی تو یہ ہم کیا بتاتے ہیں یہ اس کا اتنا کیا ہے ریڈیس ہے تو یہاں پہ اس کا ریڈیس آف کرویچر کیا ہے ڈسٹینس بیٹوین پول اور سینٹر اس کالڈ ریڈیس آف کرویچر پھر آتا ہے ہمارا پرنسپل ایکسس پرنسپل ایکسس بیسیکلی کیا ہے پول اور سینٹر کے بیچ سے جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ جو سیدھی لائن گئی ہوئی ہے یہ کیا ہے ہمارا پرنسپل ایکسس ہے یہاں لکھا ہوا ہے لائن پاسنگ تھروں پی اینڈ سی پھر آتا ہے فوکس فوکس کیا ہوتا ہے اور فوکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے دیکھو سینٹر اینڈ پول کے بیچ کا جو میڈ پوائنٹ ہوگا اسے ہم فوکل پوائنٹ بولیں گے اور فوکس بولیں گے سمجھ میں آیا بس یاد کر لو لوجک لگانے کی زیادہ جرورت نہیں ہے یہ سائنٹیفکلی دیکھا گیا ہے تو اس کے آدھار پر بتا رہا ہوں میں ایسا نہیں ہے کہ ہواواجی میں بتا رہا ہوں اور آپ کی بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو فوکل پوائنٹ کیا اور فوکس کیا ہے پرنسپل ایکسس میں بیسی کلی سینٹر اینڈ فوکس کے بیچ سینٹر اینڈ جو پول ہے اس کے بیچ کا جو پوائنٹ ہے اسے ہم کیا بولیں گے فوکس بولیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایمیج اونا پرنسپل ایکسس فور ان اوبجیکٹ اینفینٹی بیسی کلی کیا ہے جب کوئی اوبجیکٹ اینفینٹی پہ ہے تو جو ایمیج بنتی ہے وہ فوکس پہ بنتی یہ بتایا ہوا ہے لیکن جب آپ ray diagram بناوگے تو آپ کیسے پہچان ہوگے آپ پہچان ہوگے کی pole and center کے بیچ کا جو midpoint آ رہا ہے اسے ہم focus بولیں گے سمجھ میں آیا اتنا بہت اچھے اب دیکھو focus کو ہم capital F سے show کرتے ہیں focus کو ہم capital F سے show کرتے ہیں وہیں جو focal length ہوتی ہے focal length بیسی کل ہی کیا ہے جیسے کی center and pole کے بیچ distance کو ہم نے radius of curvature بولا تھا ویسے ہی focus and pole کے بیچ کی جو distance ہے اسے ہم کیا بولیں گے focal length بولیں گے کیا بولیں گے focal length سمجھ میں آیا اتنا بہت اچھے next پھر آتا ہے ہمارا relationship between F and R focal length and جو radius of curvature اس کے بیچ کی relationship نکالنے تو کچھ نہیں ہے آپ نے ابھی پڑھا ہی ہے کی center سے pole تک کی جو دوری ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں radius of curvature اور اس کا half ہمارا کیا ہے focus ہے تو اس half سے pole تک کی جو دوری ہماری بیسی کل ہی کیا ہے یہ ہے focal length تو overall کہنے کا مطلب کہ radius of curvature کا ہی تو half ہو گیا ہمارا یہ focal length تو وہی چیز بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یاد کر لینا R equal to کیا ہوتا ہے sorry F equal to کیا ہوتا ہے R by 2 آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو R equal to کیا ہو گیا 2F ہو گیا ٹھیک ہے یہ اتنا یاد کر لینا کئی جگہ میں 2F بھی use کروں گا جب numerical کرواؤں گا آپ کو next آتا ہے power power کیا ہے ایک mirror کی power کیا ہوتی ہے اس کی converging and diverging جو ability ہوتی ہے اسے ہم power بولتے ہیں اس کی کہ کتنا وہ light کی جو rays ہے اس کو converge کر رہا ہے اور diverge کر رہا ہے اسے ہم اس کی power بولیں گے پھر aperture کیا ہوتا ہے تو دیکھو یہ ہمارا mirror ہے اب mirror basically کیا ہے یہ ایک part ہے پورے sphere کا تو یہاں پہ جو اس کا جو diameter یہ بن رہا ہے نا اور basically اگر آپ گوھر سے دیکھو یہ cord جو ہے ایک cord کا ایک point اور دوسرا point یہ کیا ہے ہمارا aperture کہلاتا ہے effective diameter of light reflecting area light reflecting area تو اتنے ہی ہے تو اس کا جو diameter وہ ہے وہ ہے ہمارا aperture aperture generally دیا نہیں جاتا ہے اور اس سے ہمارا مطلب بھی نہیں ہوتا question بھی اس کے base پہ کمی آئیں گے آئیں گے بھی تو ایک آدھی question ہوگا otherwise آئیں گے نہیں لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کئی جگہ یہ دو point الگ الگ ہے نا تو ایک کو a1 لگ دیا جائے گا تو دوسرے کو a2 لگ دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں next آتا ہے ہمارا focal plane focal plane کیا ہوتا ہے basically گوھر سے دیکھو یہ میرا focus ہے ماللو fn and یہ ہے میرا کیا ہے pole تو اس کے بیچ میں جو perpendicular plane جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو perpendicular plane جا رہا ہے principal axis کے اوپر سے ہو کر focal پے سے اسے ہم کیا بولیں گے basically focal plane بولیں گے بس اتنا focal plane کے اوپر بھی question نہیں آئیں گے پہلے بتا دے رہا ہوں میں next پھر آتا ہے topic آپ کا uses of concave mirror important ہے board میں question آیا ہوئے ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ directly پوچھا گیا ہے لیکن 5 marks question ہے تو اس میں sub heading میں آپ کو uses بھی پوچھ لے جائیں گے وہاں پہ آپ ان uses کو لکھ دینا پورے پورے marks ملیں گے پہلے use کے ہے torches میں search light میں vehicle جو headlight ہوتے ان میں ان کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ circular area کو فوکس کر رہا ہے نا یہ تو کیا ہوگا کہ ہمیں image larger دیکھنے کو ملے گی تو جو shaving mirror ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے dentist بھی اس کا استعمال کرتے ہیں same logic ہے کہ جیادہ بڑی image ہمیں دیکھنی ہے ھیک ہے and solar furnace میں بھی use ہوگا کیونکہ ایک جگہ پہ جب converge کر رہا ہے تو of convex mirror تو convex mirror کے uses کیا ہیں basically ان کا use ہوتا ہے نا wider area کو دیکھنے کے لئے ہوتا ہے کہ ہمیں کافی بڑا area دیکھنا ہے جیسے گاڑی کی جو mirror ہوتے ہیں گاڑی back mirror ہوتے ہیں دیکھنے کو وہ کیا کرتے ہیں کافی area ہمیں cover کر لیتے ہیں دیکھنے میں ہماری help کرتے ہیں تو basically convex mirror ہی ہوتے ہیں اور اس پہ line لکھی ہوتی ہے وہ کبھی دیکھ ہوگی نہیں دیکھ لینا جو line وہ مجھے بتانا جارہ مجھے تو پتہ یہ وہ آپ دیکھ بتانا ٹھیک ہے اس line کا مطلب میں آپ بتاؤ جائے گا لیکن نہیں آئے تو میں آپ دیکھ نہ ضرور یہ uses لکھے ہوئے convex mirror are commonly used as rear view mirror in vehicle because they always give an erect image and wider field of view دیتے ہے کیونکہ وہ curved باہر ہوتے اس وجہ سے دوسرا کیا ہے کہ big convex mirror ہوتے ہیں ان کا use security shops میں نہیں کیا تو twitter پر ہو تو وہ follow کر دو instagram پر ہو تو وہ follow کر دو telegram پہ بھی آ ہی جانا کیونکہ وہاں پہ میں